الحمد للہ رب العالمين والعام کی بکل المتقیم والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین و علی و اصحاب ہی اجمعین اما بعدها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاق الاحسان اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم مجزد اور محترم حاضرین اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم انتبور ہی کرے اُدھے بدلے ویچ اُدھا بدلہ بھلائی نار دے ویا کرو جیڑا تو اڈے نار نیکی کرے اُدھے نیکی یاد رکھیا کرو کسے بھی سجن دی براہ دی بیلی دی انسان دی اپنے نار کیتی ہوئی محبت اور شفقت یاد رکھیا کرو اُدھے یہاں غلطیاں یاد نہ رکھیا تقریر سمجھے چاہیے کی نہیں ہے لوگاں دیاں بھلائیاں دا بدلہ اُن آنال اُلٹی چال نار نہ دیو بلکہ لوگاں دی بھلائی دا بدلہ بھلائی نار دیو تقریر سنن دا مقصد اندھے گال سمجھنا اور پھر اُس گال نو یاد رکھنا اور اُس دی پھر اگو عمل دی نیت کرو جس بندے نے تواتے نار زندگی دے کیسے اس سے بیچ بھلائی کیتی ہو اُس دی بھلائی دا بدلہ دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو ہجرت کیتی ہے اور آپ ہجرت کر کے جار ایسا ہے جو بڑی مشکل وقت سا کیونکہ کافرہ نے حضور دے گھر نو بارو بھی رہا ہیا سی اور اُو ارادہ کر دے سن کیسی حضور نو شہید کر دے گا تو اُس مشکل گھڑی بچ حضور نے فرمایا میرے پیس ترتیازی سو سکنا ہے اور پسند کرنا ہے کہ میری جگہ تے تُو شہید ہو جائے تو حضرت علی نے عزت کی تھی یا رسول اللہ میں پسند کرنا کہ میری جان تو اڈی جان تو قربان ہو جائے تُس ہی نکل جاؤ اِتھے میں سونا اے بلائی اے علی پاک دی اللہ اور اس نے رسول اللہ بلائی سا تو جدو حضور نکلے تو ابو بکر رکھے کھڑے آئے تو ابو بکر حضور دیا کیے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ دا کوئی نشمن جی اگو آوے نا ابو بکر دے سینے تے پیڑا تیر لگے مرتوان ڈے اللہ یہ ابو بکر دی نیکی ہے اللہ جے لبیت ابو بکر دی پھلائی ہے اللہ فرماندہ ہے پھلائی دا بدلہ پھلائی ہے اے ہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے جنڈا خیبر دے دن مولا علی نطاف فرمایا ہے تے اپنا مسلح ابو بکر نوطاف اگر حضور نے خیبر وچ جنڈا حضرت علی نوطاف فرمایا ہے تے سارے صاحبہ جنڈے دے ہیٹ کھلو گئے تے جے مسلح حضور نے ابو بکر نوطاف فرمایا ہے تو ساری اہلِ بیت ابو بکر دے مگر کھڑی ہوگی سمجھا گئی کہ سائیاں بھی ونڈے سنن دیتے اعتراض سمجھ دیا گئی حضور نے بیکیا ابو بکر کدی اکے ٹردے نے کدی پچھے ٹردے نے کدی سجے ٹردے نے کدی خبے ٹردے نے تے فرمایا ابو بکر ہیج کیوں ٹرنے تو عرض کردے نے سونیا خواہش رکھنا کہ جس پس ہوگی تو اٹھے تھے کوئی دشمن عملہ کرے پیڑا میری جان قربان ہوئے اس تو کدی سجے کدی خبے ہوتا گئے اس واسطے حضور فرمایا ہے میں سارے آن دیا نیکیاں لا چھڑی جیڑے بندے دی نیکی ہوگے کوشش کریا کرو دنیا تھی لا چھڑی حضور فرما دی رہا میں سارے آن دیا نیکیاں لا دی تھی ایک ابو بکر ہے سہجی دینے کی رب فرمایا میں قیامت آڑے دیارے حشر بے چلانی ہیں وہ دینے کی نہیں باقی سارے آن یہ لا چھڑی جدو کوئی بندہ بندہ بلائی کرے اور کسی بندے ہو کسی نکے بھی کیتی ہے وہ دی بلائی یاد بھی لکھو اور اگر کوئی سجن یار بیلی کی سے مصیبت جو ہوئے تھی وہ دی بلائی کر کے مدد کرنی چاہیے اے اللہ دا دی اور جیڑا تو اٹھی حلب کرے مدد کرے ان بھلونا اے رسول اللہ سرکار دا عمل بھیے رسول اللہ سرکار دا دین بھی رسول اللہ سرکار دا دین بھی سرکار بن مالک حضور نے ایک بلائی کی تھی جدو حضور حجرت کر کے پہ جان دے آئے راہ وچھ سرکار بن مالک حضور نے پھڑن واس دے گرفتار کرن آس دے گوڑے تے بے کے گئے کہ کافرہ نے سو اٹھ انام رکھے اسی جیڑا نبی پاک انہوں گرفتار کرے تو فرمایدن میں بھی گوڑے تے بے کہ ٹر گیا کہ حضور نے گرفتار کرنا لیکن میرے گوڑن ٹھوکھر لگی تو میں زمین تے ڈک پیا تو میں فال کرنی تیرنا کہ یہ کام میں کر سکنا کہ نہیں تو فال نکلی کہ نہیں کر سکنا مڑھ لالا چاہے میں مڑھ ٹر گیا ترہ باری جو میری گوڑن ٹھوکھر لگی تو فرمادن میں سمجھ گیا پہ ایک کم میرے تو گناہ نہیں کہ میں حضور کو آواز دیتی کہ سونے آئے ذرا میری گل سونے آئے حضور کھلو گئے تو میں قریب گیا تیدہ سے آکے کہ کافرانے ہیں جی نام رکھے ہیں تو میں اس لالا چستو اٹھے قریب آیا لیکن میں اپنا ارادہ بدل لیا تو حضور میرے کوڑ کوڑ کھان پیناڑ گیا چیزہ نہیں یہ پیش کرنا قبول کر لگا تو آپ نے فرمایا نہیں سانو تیرے کھانے دی ضرورت نہیں شکریہ تو اس آخیہ جی کوئی اور خدمت آپ نے فرمایا ساڑی گالکی سے اوری لس سینہ پائی تھو لان گئے جدو ساڑے دیتے وقت چنگا آ گیا نا وہ تو بڑ آوی وہ ساکھ ہے جی میں ان نے لکھا لیکھ دیوں حضور دنال ایک شخصاً آمر بن فہرہ حضور نے فرمایا ان لیکھ دیا مانتا انہاں لکھوا کے چمڑے دیتے وہ رکھ لیا پھر حضور مدینہ ٹور گئے سال لاندھے سال لنگ دے رہے حتیٰ کہ ہنین فتح ہویا پورا جزیرہ عرب فتح ہو گیا سرکار ریاست مدینہ قیم کر دیتی حضور واپس مکہ پہ آن دے عمرہ کرنا آستے جیرانہ کونے موجود سن جو صحابہ دس یا بے ایک بددو سرکار آیا یہ تو ملنا چاہتا ہے سرکار فرما اس کو لیاو جدو وہ بندہ قریب آیا سرکار من سے آنوں میں سوراکا او جنہیں حضور تو اٹھے نہ لیک بلائی کی تھی آئی تو اٹھے بارے کی سن دس سے آنا آ میرے کور تو اٹھا لکھی آیا موجود ہے وزور نے فرما اليوم یوم البر والوفا آج بلائی دا اور عید نو پورا کرن دا تیارا لیا لکھے آیا جو لکھے پورا کرا سرکار سی سنت بن گئی کہ جیڑا مشکل وقت ہے تو اٹھے نہ بلائی کرے چنگے ویڑے تو دی بلائی اتارو بلائی کرے نہ لیا نلکہ دی تو کھا نہ کرو نہ نلکہ دی دو نمبری نہ کرو نہ دی گال یاد رکھو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی بھی آئے تو عسن علے بھی آئے نبی سارے عسن علے ان دن پر حضرت یوسف نبییاں بھی چو سونے آئے انہاں مصر دے بازار ویچے مالک ابن زعر نے ویچے آئے تو مصر دے عزیز نے مصر دا فوج دا جنا کمانڈر ان چیف سیوس نے انہاں خرید لیا خرید کے گھر لے گیا تو دی بیوی دا نام زلیخس حضرت یوسف دا حسن بڑا سی مائیری ہو دیتے ہیں آشک ہو گیا حضرت یوسف تو اللہ دے نبی ناڑ عشق کرنا یہ عبادت ہے وہ مائی حضرت یوسف علیہ السلام ناڑ مائیران عشق ہو گیا ایک دن انہاں نے انج کی تاب حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے گھر بلا کےنا کمرے بیچے انہاں دا محال بڑا وٹا سی انہاں کمرے بنوائے ساکھ کہ بارو تاڑا لگتا سی تھی اندر جا کے مڑ دروازہ سی مڑ تاڑا لگتا سی جو میں اے گیٹے مڑ گیٹے مڑ اندر گیٹے انہاں سات تاڑے مارے مائیران ستا کمرے آن دے اندر کمرہ مڑ کمرہ مڑ کمرہ مڑ کمرہ جو ستا دروازہ آن دے اندر لی جا کے انہاں حضرت یوسف علیہ السلام نو بند کر کے اپنے آپ نو ہی تاڑے مار کے چاپیاں ہاتھ چھکا رکے او سوڑے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنی طرف دعوت گناہ دیتی عزیز آنے من اللہ قرآن رجبرمہ دن ومئی یتک اللہ یجعل لہو مخرجا جنہاں میرے کو لنڈر جائے نفسه وغلکت الابواب وغلکت الابواب وغلکت الابواب وغلکت الابواب انہاں مولا یفلہ زالمو ساتھ دروازے بند کر کے مئی صاحب عدد یوسف کو فرمایا ہے وغلکت الابواب وغلکت الابواب وقالت ہی تلک یوسف میرے والا اتتنو تبینو کوئی اور تکنوالا نہیں حضرت یوسف فرمادن قالم عادلہ یہ اللہو ربی ذلخان میں تیرے والنگر اٹھا کے نہیں تک سکتا تیرے شور میں نو قدرہ ونگوں پڑیا ہویا ہے آجے قرآن اللہ نا جا دین جے فرمایا ہے ذلخان تو آنیے میرے والنگو تک میں تیرے لو کمیں تک انہو ربی احسان مسوائی تیرے شور میں میں نو باپ دی طرح پڑیا ہے پیار دیتا ہے میں ادھے گھروں لوٹی کھا دی میں ادھے گھروں کھانا کھایا ہے ہون میں ادھے لو نظر اٹھا کے کمیں تک وہ دی بیویے لو نظر اٹھا کے کمیں تک حضرت یوسف کی دسی ہے عزیز آنے من حضرت یوسف دسی ہے جس گھروں نہ جانا ہوئے رکھئے پاکے نگاوہ جس گھروں نہ جس گھروں نہ جانا تکھوے جس گھروں نہ رکھئے پاکے نگاوہ نظر چھکاکے آئے جائے سمجھئے بینہ یہ اللہ دا قرآن سبق پڑھا رہا ہے نا بجے حلال رہے تو اندھا طریقہ آئی سات دروازے بند میں یوسف کوئی تین تمن وکھنڈا نہیں فرمایا گال وکھنڈی نہیں انہو ربی احسن مسوائی جس من خرید کے لیے اندھا تمن گھر رکھ کے پاڑے اس میں او دن روٹی کھا دی میں او دن ادا کی میں لاما میں ان فراد کی میں کرتا جیڑا تو اٹھا مالک ہووے جیڑا تو ان لیاوے تو ان نوکری دےوے تو ان گھر بائے وہ دن افراد نہ کریا ہے وہ دن اٹھا کھا نہ کریا ہے میں تکریر کرنا کدی کدی بھی یار اپنے نوکران اور پیار کیتا کرو وہاں دن شایدی تنسان تو ان نوکران نہ پتا ہے کوئی نہیں تنسان رکھے نہیں مرید نوکران دے دی جا کھات پایا تو بیچ کے کنجر گھار آجا گلدی سمجھ جائیے کوئی تو سی نوکر رکھے کوئی نہیں تو اٹھا کھا مرید نے تو اور ان دن سیدھے سیدھے میں حیران ہو جانا کہ یار ایک کیسے ہے بھردے نے کہ انہوں تعلیم ہی نہیں اللہ دا قرآن دست ہے جیڑا تو اٹھا مالک ہوئے ان دن فراد تے دھوکھا نہ کریا ہے جیس تو ان نوکری دیتی ہے تو اٹھا روزی دا پندوں پر سکیتا ہے ان دن دو نمبر ہی نہ کرو تکریر سنا ہے میری تُو کیڑے کیشیئر لگا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ میرے پیارے 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 تکریر سناتا بیاں وہ کتر جیڑا بیلی ہوئے جیڑے دیران بندہ نوکری کرتا ہوئے وہ دیران دوکھا نہیں کرنا چاہیے تیس ہم چاہیدہ ہے جیڑے ساٹھے نوکر انہوں نے پیار کرنا جی میں حضرت یوسف کے تسلیم ذلیخان میں سامنے کیتا ہے انہو ربی اخسن مسوائی تیرے شور جی میں میں ان پاڑے ہیں ان کوئی پاڑتا نہیں جی میں اس میں رنڈ پیار کیتا ہے ان کوئی کرتا نہیں انہوں نے پیار کا بدلہ میں ایک ہمیں دیمائے بی بی ان لو نظر اٹھا کے تک فرمایا ماد اللہ میں رب دو رب دی پناہ مگنا تیرے دی اسے کہا طالب ماندنے چاہ بھی ہیں میرے کوڑنے یوسف تو جائے گا کی میں اللہ فرمایا یوسف سونیا پریشاہ لاؤں والدین جا دو فینا لا نقدین رحم سب لنا یوسف سونیا دوڑنا تیرا کمے دروازے میں آپ پہ کھولنا جا دوڑنا تیرے دروازے میں کھولنا گا کہ اللہ سونے دس دیتا ہے قرآن اچھ کے جیڑا گناہ تو دوڑے میں انہوں سہولتاں دینا ان میں راستہ وکھانا جیڑا گناہ تو دوڑے تو میں گناہ نہیں کرنا جیڑا نسے ان کو اللہ بھاد لگتا ہے بھی آجاؤں تو جیڑا گناہ والنسے ان شیطان کو بھاد لگتا ہے بھا اگر واگیا میں تیرا اڈی گناہ بھی آب جو دیورا موت کا یہ دو میں پاس سے اگر گناہ وال جاؤگے تو شیطان کو بھاد لگتا ہے تو انہیں آجاؤں تو یہ نیکی الڈوڑی ہے اللہ فرما دیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم راستے کھولتی ہیں جو ہدایت کا تلمگار ہوتا ہے جیڑا ہدایت منگے ہونا اللہ ہدایت دن دے حضرت یوسف دوڑ دے مائی زلیخ خان پیچھوں پھڑا ناستے دوڑی تو پہلے دروازے دکھے دیا پہ کھول گیا دو جا گیا دیا پہ تریجہ چوتھا پنجمہ جدو چھویں دروازے تو پار ہوئے نا لیکن ستمہ تو مائی زلیخ خان دا ہاتھ حضرت یوسف دی کمیز تے پیان اُنہ دے ہاتھ ویچ کمیز آئی اللہ فرمائے فرشتے جتنی کمیز زلیخ خان دے ہاتھ ویچے انی کمیز کٹ دے مہنبی نڑوادہ کی تیترے نڑے نئی آور دیا جدو کمیز کٹ گئی دروازے تو بار آئے اللہ دا قرآنہ دے دروازے تو بار آئے حضرت یوسف ستویں دروازے پچھے پچھے مائی زلیخ خان اکی اکی حضرت یوسف اللہ دا قرآنہ دے الفیا سیدہ حالت الباب پوہ کھلے آتے زلیخ خان دے شور دروازے تو کھلوتے آئے حضرت یوسف اجے نہیں بولے مائی زلیخ خان بول گیا دیا نے اے عزیز مصرے کیسا نوکر خرید کے لے آندا ہائی جنہ تیرے گاروارے آندے بارے برا ہی راتا کر کے او دے پچھے دا اور ریا ہے تیرے گاروارے آندے عزت نوٹنا چاند آئے اللہ قرآنہ بھرماندنی اللہ قیدہ کلنا دیم عورت اگر بگڑ جائے تے دے مکر دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جے عورت بگڑ جائے تے دے مکر دا مقابلہ مشکل ہے عام بندہ پڑ نہیں بچ سکتا تے جے عورت ستی ہو جائے تو موڑے اللہ دی ولیہ ہوتی ہو عورت بگڑ جائے بیبی لین تو لے جائے مرنا نبی بندیے نا پیر بندیے تے ناولی بندیے پھر لین تو لے جاندیے پھر لین تو لے جو گئی جی لین تو لے جائے وہ کوئی نہیں بندی اس اللہ دے نبی تے الزام لاب اور قرآن ہے جائے کہ مائی سلیخ خانے اللہ دے نبی تے الزام لاب دیتا کہ اے میرے والا طریقے ناڑا ہے حضرت یوسف فرمایا عزیز مصر اے جھوٹ بول رہیے میں اے ایسا نہیں تسی جان دے ہو حضرت یوسف نو مصر دے بادشاہ کیا تو اڈے کوڑ کوئی گبان ہے حضرت یوسف نو اللہ فرمایا سوڑیاں چپنا کریں وہ شاہیدہ شاہید سوڑیاں تیرے کوڑک پنگھوڑا پی آویا ہے اے دے ہوئے چکبتہ ستا ہویا ہے اے نو پلا تیرے بولن دے اے بچہ گوائی دے ہوئے گا اے بچہ تری طہارت صداقت اسمت پاک بادی دی گوائی دے اے بلا حضرت یوسف نے فرمایا جہاں بچہ گوائی دے ہوئے تھے مانجاز سے سلیخ آکھیا بچے بولنا تے ہے کوئی میں سچی ہو جانا رہا ہوں بچہ گوائی دے ہوئے بچے تو پچھے آگیا بچے آکھیا جی میری گوائی یہ کہ حضرت یوسف نے کمیز بے خلو یہ کمیز بچوں پھٹیے تو ماند دلیخان سچی ہے یہ کمیز بچوں پھٹیے تو ماند دے یوسف سچے فلمہ را کمیسا ہو اللہ دا قرآن آنگا ہے جدو حضرت یوسف دی کمیز بچوں پھٹی ہوئی آئی انہیں آکھیا دلیخان انج لگ دے جمیں اللہ دا پیارا یوسف با کے گلتی تیرے وچے ماند دلیخان ہوئی جائے وہ سیکھے نا 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 انہوں جیل وچ گال میتان راضی ہیں تے بی بی ہیں جی گال منوینی ہو وے منع کے چھڑ دیں او جی سلمائی صاحب آپ منوینتے آئی ہیں مڑو نہ منوالے عزیز مصر نے حضرت یوسف دس سال جیل گھلے آئے کتنا چھڑا دس سال جیل رہے ہیں جوٹھے الزام تھے اللہ دے نبی دس سال جیل رہے ہیں ضروری نہیں جیل ہے سچے بندے جھوٹھے بندے جان کتنا چھڑی کتنا چھڑی جیل سچیان بھی ہو جانے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے چھوٹھا الزام لگ گئے جی حضرت مریم تے چھوٹھا الزام لگ گئے حضرت یوسف تے چھوٹھا الزام لگ گئے عزیزہ ندیوکار حضرت امہ آئیشہ تے چھوٹھے الزام لائے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہ ہستیاں دیتا آرت دی گوائی دیتی ہے حضرت یوسف کے لچو نکلے دس سال بعد تمیسر دے بادشاہ پاڑا اللہ تعالیٰ ہے نا جی دو بندیاں دے دیادے بدلے تو بدل دے دے پینا دیادے دے مشکل آئے باپ تو جدا ہونا پیا براما کوئی سٹیا مڑ بیچیا مڑ بیسر دے بادار اچھ بولی لگی مڑ تو مطلقی مڑ جی لچ گئے جدو دیادے بدلے تلکل یام ندابی لہا بین الناس جدو دیادے بدلے تے پھر اللہ پادشاہی دیتی نبوت دیتی علم دیتا وکھرا دنیا دیتا مڑ اللہ عشق کرنا لی معبت کرنا لی بی بی دیتی پھر اللہ تعالی نے پتر دیتے مڑ اللہ نے دیاں دیتی مڑ اللہ نے حسن دیتی مڑ اللہ نے حسن دیتی یہ نعمتان دیاد دے اللہ خود قرآن نے فرمائے یُطِم مُنِعْ مَتَهُ عَلَيْكُ یوسف میں تیرے تے نعمتان دی حد کر دیتا کہ بادشاہی دی بادشاہی دیتی نبوت دیتی تیرے تے حد کر دیتی جدو مصر دے بادشاہ بانگے حضرت یوسف تے مصر ویچ ست سال کنک کھولی نہ ہوئی ست سال مصر ویچ گندم نہ ہوئی بارشی نہ ہوئی تنا کنک ہوئی اس لئے تیو بیلتی آئی نہ برانی فصل ہوں مگر یوسف علیہ السلام نے مینجمنٹ انج کی تیسی کہ ست سال کوئی بندہ بھکا نہیں سکتا اے جنہا ٹوپا یہ حضرت یوسف نے بڑھایا پیڑی باری اے جنہا ٹوپا ساٹھے گرانج استعمال ہونا یہ حضرت یوسف تیج آ دے انہوں نے ایک ٹوپا بڑھایا بجیڈ آبے نا انہوں نے اتنی گڑک دے دیا جائے ایک دن وندن آلے پہ وندن میں تو اندر سے ہوں نا ابن ایک کی بولی دی نہیں ایک دن وندن آلے پہ وندن حضرت یوسف تے بندے جلے غلام آئے وندن تو ایک نوجوان آیا تو انہوں نے کہا بھا کتار کو بٹاو تو میں نے سیدھ آگا جا میں کتارے چھو بھی کوئی نا لگنا تو میں ٹوپا بھی کوئی نا لینا میں جتنا دل لے انہوں نے نہیں لے انہوں نے اسے بھائیاں پھاد کیا کہا انہوں نے لے تلوازد یوسف جدو حضرت یوسف کو لائے یا نبی اللہ بندان دے میں پیمان دے نال نہیں لینا میں کتارت لکے نہیں لینا میں زیادہ لینا ہے یوسف فرما دینے تو کونے تیڑا زیادہ منگنا ہے یاد کر دے سونیاں میں نو پیچان لو میں اوہ بچہ با جدو تو آڈے تے جھوٹھائی لدام لگا میں اوہ دو تو آڈے پاسے کھلو کے گوائی دیتی آئی سونیاں دو تو آڈے تے بڑی مشکل بڑی ہوئی آئی میں اوہ اس مشکل گھڑی دے ویڑے آپ دے ہاک بیچ بولیاں میں اوہ بچہ یوسف پاک نے سینے نڑلا کے فرمایا اکوے نو کتار جناں کھلا رہے آجے ایت نڑ گنٹی نا کریا آجے جتنا منگے ہونا دے چھڑیا کریا آجے نکیاں اوہ دیاں دائیا آرے امرا نہیں بلاندے بے نسلانر نیکی کریے تے الٹیاں جالا پاندے جے کسے بندے راڑ بلائی کریے تو بلائی دا بدلا بلائی مجھ دے میرے عزیزوں میرے ساتھیوں کسے لگ دے دے مر جانتے جناں رون دے باہ سانے بڑا پیارا آئے دے دے تو بغیر تہون ساٹا گزاری نہیں پیا ہوندا اوہ پیار کو جوندے جیوندیاں کار شڑیا کرو مر جائے نا کوئی مذہب لگتا مر جائے اسی جانے آنیہ بھائی کورو بٹا اسی دے دے بڑے چنگے بندے ہو تو چنگا گھر دے ہو دینا چاہی دے وہ جیوندیاں مرن تی دن دے پہ ہو ساری برادری ہو دے جیوندیاں کار دی اوہ نوی آکھا ہے بپای آج روٹی ساٹھ دے لوں کھانی شاہ میں مر جائے تو روٹی دین ٹور جانا ہے کوڑے دو نمبر پیار ہو جیڑا بندے نے جیو دیاں کھریا مر کہے تو با تیرے پیار دی ان کی لوڑ وہ دی زندگی موقعی املاں دا سوزدہ آگا ہوں باہے پیچھو جوٹھے پیار جیتا ہوں منجیر موڈا پی دین دے راڑ راڑ کے پیچھو نا بندے چاہی جائے دے پیچھو باج باج کے کلمہ شہادت میں نے بھی نالا کو موڈا دین دے میں ان جی اللہ توفیق دے وہ جیڑا کلمہ شہادت ستا بے راک راک کے دو دے میں دو مہنے منجیت پیار ہیں تو آکے مو نہیں رکھایا تو ان کلمہ شہادت پڑھنا ہے منافقہ ان کی فضائے تیرے کلمہ شہادت پڑھنا میں تیرے پیار دی جیو دیاں لوڑا یوں تو آکے میں دیتا نہیں تو ان پیچھو مرن تو بعد آکے دے میرے نا جھوٹھے پیار جاتے ہیں منافقہ کھوڑیاں دو نمرا اور وہ سوڑے اللہ تعالیٰ فرمادہ ہے بہت ان میں اٹھنے ہی دیڑا مجھے نا لوگین دا رہو ہاں جی بندہ سنتا بیا ہوں دے جیڑے جیڑے منافق اٹھے کھلو کے مہنے پہ کرتے ہیں ان دے او نا جانتا ہوں دے بے جیو دیاں میں ان نہیں ملے تو پنجابی دے ایک شہر آکھیاں نا کہ ہوئی دید نا جیو دیاں آکھیاں نا پیچھو لاشتے آیا تے کی آیا لگ دیا نا رشتے دارانا جیو دیاں پیار کرنا سنتے جا فر تیار حضور دے پتریر لگ دیا حضور دے چاچے ابو طالب دے بیٹے ہیں وہ حبشہ گئے ہیں عجرت کا چاڑیاں دیاں آباد خیبر فتح ہوئے تیان ناڑ سنو تقریر بیا کرنا اے میری تقریر سنو اے ملنگا ہوں چاڑیاں دیاں آباد شہادتاں اتنیاں ہو گئی یہاں تے بندے مری گئے تے خیبر فتح ہوئے اس سے دیاڑے جا فرے تیار حبشہ تو آئے واپس خیبر اچھ حضور نو آکے ملے حضور زمین تے بیٹھے ہے جدو پتریر آیا حضور زمین تے اٹھے تے حضرت جعفر دا مت تھا چمے تو اٹھے چوکے سے بندے پتریر دا مت تھا چمے آوے تم انہات کھڑا کر کے دس یہ بھی تے سنت ہی ہے نا ایسی آنیا پتریر شریف ہوں دیا ہے اے کور دا ناو شریف نای ہے انہیں پتریر شریف دا مانا ہے بدداد دی جائداد شریف نای دشمن نہیں شریف دا مانا پارٹنر ہوں دا عربی بے شریف دا لفظ پارٹنر اللہ دا کوئی پارٹنر نہیں ہوں دا مطلب ہی سیدار با خدا یہ جو دا ہی سیدار کوئی نہیں اصدی شریف دا مانا کر لیا دو شکر حضور نہیں تھے بہت سا دے کے فرمایا جعفر میں اندازہ نہیں پیاؤدہ کہ آج میں خیبر فتح ہون دی خوشی باڑی ہے یا تینو بکھن دی خوشی باڑی ہے پتریران آتے ہیں آج پیار کری ساٹھے بندیاں لڑنا سکھیا ہے حسد کرنا سکھیا ہے دو جہاں دا گلا کرنا سکھیا ہے ایک دو جہ کو لبانا نہیں ایک دو جہ نڑ برتنا نہیں گلے کرنے جتھے بانا ایک دو جہ دی برائی کر رہی ہے بھائی آئے کام چھاڑ دے ہو اے موت نیڑے ہے جہو دیاں کی سے لگ دے نڑ پیار کریا کرو اے دے نڑ بندے دی سیت چنگی ہن دیئے ظاڑ میل کے پیار محبت نڑ رویہ کرو اے طریقہ ہے حضور دے چاچے سان حضرت عباس انہ دا نام سے نو چاچے سان حضور دے نو حضور دے چاچے سان انہ دا نام عباس وہ جنگے بدر وے چھے ابو جال نڑا ہے وہ ابو جال ہے زور دا دشمن تھی وہ ابو جال نڑ رڑکے جنگے بدرے چھے زور نڑ لڑنا ہے باس یہ ابو جال نڑا ہے حضرت علی دے براہ اکیل ہوئی ابو جال نڑا ہے حضرت عمر دے ماما ابو جال نڑا ہے ابو بکر دے پتر ابو جال نڑا ہے پالٹیوں دے بھی مضبوط ہے ایک کی جو ٹپر آئے سارے تیاد دے رسول اللہ نڑا یاد دے 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 او جیڑے سانا چاچے سان حضور دے انہاں صاحبہ پھاد لیا گرفتار کر لیا سبتر کافر قید ہوئے چوبیسان انہاں جیڑا دشمنہ لڑکے لڑنا آجائے مڑو دشمنی اندائے راتی خیمے میں چونان بنے آنے اوہ ہائے ہائے کر رہے رسی ذرا سخت آئی کہ حضور صاحبان صادقے فرما دیں صاحبہ میرے چاچے دی رسی کھولو میں نیندر نہیں ہوں دی جیڑا چاچے شریکانا دشمنانا رالکے لڑنا آیا ہے وہ دی ہائے بھی نبی پاک تو برداش نہیں ہوئی اوہ اس نبی دی ایسی ہمتی ہیں ساڑیاں لڑا ہی ہیں کیڑیاں کدھی لسی تو لڑ پیا کدھی دوت تو لڑ پیا نہیں ہے نہیں ہے جاڑیاں لڑا ہی ہیں تے مڑ جوں رسہ چھک دے نے جوں رسہ چھک دے نے آگ بڑی ہوئے نا اوہ دے اوہ تے مٹی پائی دیئے اوہ تے اور لے آکے نہیں رکھی دیاں لکڑی بچنگی بڑے اوہ جان دی کوشش کری دیئے اپنے آزیزان آر رشت داران آر محبت کیتا کرو انہیں میرے جڑے اگے بیٹھے ہو میں میں تے انہوں نے یہاں کھڑا میں نہیں پتا تسی محبت کر دے ہو یا نہ کر دے میں کو نہیں پتا میں اوہرالتوان تبلیغ پر آئے کرنا کہ جڑا بلائی کرے ہو دے بلائی بولیا نہ کرے اے دین ہے اللہ دا جڑا نو کرو وہ اپنے آقا دی آپنا جڑا ہو دا سردارے جڑا ہو نو کرے اوہ دے نار حلالی کرے حرامی نہ کرے نمک حرامی نہ کرے اوہ دے کام ویچ بادیانتی نہ کرے تے جڑا آقا ہے سردارے وہ اپنے نو کرنا لے محبت کرے جمیں اولاد نہ کری اے اللہ کا دی ان ریایت دے ہوئے ان دے نار محبت کرے ان دے نار پیار کا اللہ تعالیٰ اپنے نبیدہ صدقہ سارے ہاتھ ان برکت عطا کرے اور جزائے